دوستوں سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہی اور ہے سوشانت کیس میں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا خلاصہ کریں گے ایک ایسا ثبوت رکھیں گے ایک ایسا ویڈیو دکھائیں گے جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کس طریقے سے سوشانت کے دوستوں کو بھی نپٹا دیا گیا جی ہاں ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اور کتنی جانے لیل گئی یہ کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن اب اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ سوشانت سنگھ راجبود کی دوستوں کا قتل کر دیا گیا ہے ایڈوکیٹ ویویکا ننگوپتہ نے اس بات کو کلیر کیا ہے لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا تھا آج ہم آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ اس بات کو رکھیں گے کہ کس طریقے سے سوشانت کا راز جاننے والے دس لوگوں کو بھی مار دیا گیا ہے اور اس کو کس طرح پورے طریقے سے چھپایا گیا ہے اور اب اگلہ نمبر کس کا ہے ایڈوکیٹ ویویکا ننگوپتہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک انسان زندہ ہے جو کہ سوشانت سنگھ راجبود کا پورا راز جانتا ہے اور وہ سی بی آئی کے ٹیچ میں بھی ہے امید یہی ہے کہ سی بی آئی سوشانت ماملے میں اس کی مدد سے دوشیوں کو جل سے جل پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے گی لیکن جو کھلاسہ ہونے والا ہے اس سے تیہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس سوشانت کی جان لی گئی اور اس ہاتھ سے کچھ پانے کے لیے کس طرح لگاتار دس اور لوگوں کو بھی ختم کیا گیا اور گیارویں کو بھی نپٹانے کی تیاری ہے کیونکہ یہ گیارویں شخص ہی سی بی آئی کی ٹچ میں ہے یہ بھئی شخص ہے دوستوں جو کئی ایسے سراغ سی بی آئی کو بتا سکتا ہے جس سے اصلی گنہگار کا پتہ آسانی سے چل سکتا ہے اور لگ بھگ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ سوشانت کا اصلی گنہگار کون ہے اور سی بی آئی لگاتار اس پورے معاملے میں جانچ پرطال کر رہی ہے دوستوں سب سے پہلے ہم ایک ایسے شخص کا نام لینے جا رہے ہیں جس کا نام شاید ہی آپ نے سنا ہوگا اگر سنا بھی ہوگا تو ان کی جان کیسے گئی کس طریقے سے انہیں خاموش کر دیا گیا یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستوں سوشانت سنگھ راجپود کا جو حادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پوری طرح دشا معاملے سے جڑا ہوا ہے کیونکہ کئی ایسے راز سوشانت کو پتا تھے جس کی وجہ سے قاتل بخلائے ہوا تھا اور وہ اسی کوشش مت تھا کہ اس رازدار یعنی کہ سوشانت کو نپڑا دیا جائے تاکہ دشا کے حادثے کو آتمتیا کی شکل دے کر معاملہ رپا دپا کیا جا سکے اور اسی لئے چودہ جن کو سوشانت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شانت کر دیا گیا اگر آپ کو یاد ہو دوستوں تو سوشانت دشا کے جانے کے کچھ دن بعد ہی سٹیو پنٹو کو لے کر بھی خبر آئی تھی کہ اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے جی ہاں یہ کافی زیادہ چوکانی والی بات تھی سٹیو پنٹو دشا سالیان کے دوست تھے اور سوشانت سنگھ راجبوت کے بھی قریبی تھے اور سٹیو پنٹو کو کس طرح ختم کیا گیا وہ کافی خطرناک تھا آپ گوھر کریں دوستوں کی اس معاملے سے جڑے جتنے بھی لوگ گئے ان سب کے بارے میں وہی کہا گیا جو دشا اور سوشانت کے معاملے میں کہا گیا لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود دنیا کو الویدہ کہہ دیا یا پھر ان کی جان کسی ایکسیڈنٹ میں چلی گئی سٹیو پنٹو مرت اوستہ میں سڑک پر ملے ان کی کار ایک بڑی گاڑی سے ٹکرائی اور وہ گاڑی چکنا چور ہو گئی اور اس حادثے میں سٹیو پنٹو کی جان چلی گئی لوگوں کی نظر میں تو یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی دیکھتا ہے لیکن جس طریقے سے وہ ماسٹرمنٹ تیار ہے اور لگاتر سرکاری سنگلیکشن اس کو مل رہا ہے پرشاسن بھی اس کی مدد کر رہا ہے اسی کے چلتے ہی شاتر ان باتوں کا فائدہ اٹھا کر اب اس شخص کو بھی نپٹا دینا چاہتا ہے جو دشا اور سشانت معاملے کا سچ جانتا ہے کیونکہ وہ شخص ان دونوں ہی معاملے کا سب سے بڑا رازدار ہے سشانت کا قریبی ہے جو کی سی بی آئی کے سامنے اس سارے حادثے کو قبول سکتا ہے کیونکہ اس دن کے سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا وہ سب کچھ بیعا کر سکتا ہے اسی لیے وہ ماسٹرمنٹ پورے طریقے سے گھر چکا ہے وہ پوری طرح باکلا چکا ہے دوستو سشانت سنگھ راجپود کے گھر میں سی سی ٹی بی لگے ہوئے تھی یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے لیکن آج تک یہ پتا نہیں چل پا ہے کہ آخر اس سی سی ٹی بی کا فوٹیج کہاں گیا جس وقت سشانت کے ساتھ وہ سب ہو رہا تھا جی ہاں یہ سی سی ٹی بی فوٹیج اس پورے معاملے میں سب سے اہم سراغ ہے لیکن ممبئی پولیس کے شاتر کارناموں نے اس فوٹیج کو ہی نشٹ کر دیا اور اس کے ساتھ سارے ثبوت ختم ہو گئے اور اس پر ممبئی پولیس کی جو دلیل ہے جس میں کہا گیا کہ سی سی ٹی بی فوٹیج ہے ہی نہیں کہ سی سی ٹی بی فوٹیج کے کیمرے اس دن کام ہی نہیں کر رہے تھے وہ تو خراب تھے کیا آپ کو ان کی اس دلیل میں ذرا بھی دم لگتا ہے دوستوں سوشانت ساڑھے چار لاکھ پر مند کے کرائے کے پلیٹ میں رہتے تھے اور جو انسان اتنے مہنگی گھر میں رہے گا تو کیا وہاں پر سی سی ٹی بی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے کیا ان کا منٹیننس نہیں ہوتا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو خود آر بھارت پر سی سی ٹی بی کمپنی کے مالک نے آ کر گوائی دی تھی کہ سوشانت کے گھر کے سی سی ٹی وی پوٹیج اس دن یعنی کی چودہ جنکو اور اس سے پہلے بھی ایک دم ٹھیک تھے اور کام کر رہے تھے تو ممبئی پولیس نے سازش کے تیز پورے معاملے کو دبانے کی پوری کوشش کی تھی دوستوں آج ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیویکانان گپتہ نے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ سی بی آئی کیا کر رہی ہے سی بی آئی کین لوگوں کو پکڑ رہی ہے سی بی آئی کی پاس کون کون سے گواہ ہیں اور سوشانت سنگھ راجپوت کے اس پورے معاملے میں ابھی تک ہوا کیا ہے کن کن کی جان لی گئی کیسے لی گئی یہ سب کچھ بیویکانان نے لکھ کر سی بی آئی کو دیا ہے جو کہ یہ ایک بڑے ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے ایک اور ایسا ثبوت رکھا ہے جس سے اب یقین ہو چلا ہے کہ سوشانت کے جتنے بھی قریبی تھے جو ان کے ساتھ رہ رہے تھے ان کے حادثے میں لگ بگ وہ سب ہی شامل ہیں دوستو آپ دیکھیں کہ سوشانت کے حادثے کے پہلے کس طرح سازے شرچی گئی ریا چکرورتی کا یہ دعویٰ ہے کہ آٹھ جن کے بعد وہ کبھی سوشانت سنگھ راجپوت سے نہیں ملی لیکن ویویکانان گپتہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور یہ ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے کہ تیرہ جن کو ریا چکرورتی سوشانت سنگھ راجپوت کے گھر میں موجود تھی جی ہاں آپ نے صحیح سنا ریا چکرورتی سوشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ موجود تھی تو پھر ریا آخر اس بات کو کیوں چھپا رہی ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جس طریقے سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ریا چکرورتی تیرہ جن کو سوشانت کے گھر میں موجود تھی اور سوشانت کا جو حادثہ ہوا ہے وہ بھی تیرہ جن کو ہی ہوا ہے لیکن اس بات کو چودہ جن کو ساپ کیا گیا کہ سوشانت سنگھ راجپوت نے اپنی جان لے لی یعنی کہ ایک لمبی سازش اور وہ سازش ان کے قریبیاں دوارہ ہی کی گئی اور دوسرا انگل اس میں یہ آیا ہے کہ سوشانت کا جو اصلی گنہکار ہے وہ ان کی گھر کے چھت سے اندر آیا تھا اور چھت کے راستے میں نہ ہی کوئی سی سی ٹی بھی ہے اور نہ ہی کوئی گارڈ چھت کے راستے سے سوشانت کے گھر میں گھسنا ان لوگوں کے لئے محفوظ تھا اور یہی کاران رہا کہ آرام سے سوشانت کا کام تمام کرنے کے بعد چھت کے راستے سے ہی وہ لوگ پرار بھی ہو گئے یہی وجہ ہے کہ سی بی آئی لگاتار آج بھی سوشانت کی چھت کو کھنگال رہی ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ تیسری بار جب سوشانت سنگھ راجپوت کے باندرہ ستدگر میں سی بی آئی کی ٹیم پہنچی تھی تو وہاں پر انہوں نے چار گھنٹے بٹایا تھے ان چار گھنٹوں میں سے تین گھنٹے انہوں نے چھت پر ہی بٹایا تھے اور ان کے ساتھ پورنسک ٹیم بھی موجود تھی یعنی کہ دوستوں کئی ایسے سبود سوشانت کی چھت سے ملے ہیں جس کے بعد اب ساف ہو گیا ہے کہ سوشانت سنگھ راجپوت کا اصلی ماسٹرمین کتنا شاتر ہے اور چھت کے راستے سے آسانی سے گھس کر کس طریقے سے ایک بہتری نیکٹر لوگوں کے دلوں پر راست کرنے والے ایک سپر سٹار کی جان لے کر آرام سے پرار ہو گیا دوستوں جب شیر دو قدم پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈر گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اب لپکنے والا ہے وہ شکار کرنے والا ہے اور یہی دکھ رہا ہے سی بی آئی کیس میں سی بی آئی ابھی کوئی بیان نہیں دے رہی ہے تو لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ سی بی آئی جب بیٹھی ہے وہ سوشانت معاملے میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے لیکن دوستوں آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا سی بی بہت زیادہ حرکت میں ہے وہ باتوں کو لیک اسی لئے نہیں کر رہی ہے تاکہ جو جانکاریاں ہیں جانچ میں جو سہیوگ مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا وہ پرباویت ہو جائے گا ایسے میں ساری باتیں گوپنی رکھی جا رہی ہیں اور لگاتار سوشانت سنگھ راجپوت سے جڑے گواؤں کو ان لوگوں نے ٹریس کیا ہے ان گواؤں کو پکڑا گیا ہے اور لگاتار ان سے بیان لیے جا رہے ہیں تاکہ سوشانت سنگھ راجپوت کے اصلی گنے گاروں تک آسانی سے پہنچا جا سکے دوستوں ستی پریشان ہو سکتا ہے مگر پراجت نہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کو شیئر کریں تاکہ سوشانت سنگھ راجپوت کے پکش میں ہم جو آواز بلند کر رہے ہیں ان کو نیای دلانے کی جو لگاتار کوشش کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد ہو سکے اور اگر آپ بھی ہر عالمے سوشانت کو نیای دلانا چاہتے ہیں تو اس لڑائی میں اس مہم میں ہماری طاقت بننے کے لئے ہمارے ساتھ جڑیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر یہ لڑائی جیت سکیں سوشانت کو انصاف دلا سکیں ہر اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں